بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت دوم کا کام کر رہے ہیں اور اس میں ہماری درسی کتاب کا دسمہ سبق جس کا عنوان ہے ٹریفک کے قوانین اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ ہم مختلف سرگرمیاں مختلف سوالات کرتے ہوئے اس کو مکمل کر رہے ہیں سبق نمبر دس اشاریہ پانچ یعنی درسی کتاب کا دسمہ اور اس کو ہم آج پانچویں حصے میں پڑھنے جارے ہیں اس لیے اس کا نمبر ہوگا دس اشاریہ پانچ حاصل تعلوم آج کا اردو بول چال میں جملوں کے تسلسل کو مربوط یعنی رفت کے ساتھ مربوط کر کے معنی اخص کر سکیں اور واقعہ یا کہانی سمجھ سکیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آج آپ سیکھیں گے نظم کہانی یا واقعہ پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھ سکیں ہمارے متن سے متعلقہ یہ حاصلات تعلوم ہے جس کو آج ہم متن کی زیل میں ہی مکمل کریں گے اور سیکھیں گے لیکن اسے قبل ہم دیکھ لیتے سبق اسلامی نکتہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے الحدیث یعنی کوئی بھی کام جو آپ دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے خاندان کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کر کریں گے تو وہاں پر ایک اضافی چیز جوگی وہ اللہ کی برکت ہوگی کہ جماعت پر اللہ کی برکت ہے ویسے تو آپ تمام کام انفرادی طور پر بھی سارا انجام دے سکتے ہیں لیکن گروہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ کام کرنے کی برکات زیادہ ہیں اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد الگ سے بنانے کی کوشش نہ کیا کریں گھر والوں کے ساتھ رہا کریں دوہرائی کرتے ہیں جلدی سے دوہرائی میں آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے جلدی جلدی بتانا ہے کہ زیبرا پروسنگ کسے کہتے ہیں اور دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ زین کیسے حادثے سے بچ سکتا تھا آپ کے خیال میں ویڈیو کو روپنا ہے ان دونوں سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے اپنی معلمہ کو دینے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے سبقے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے جی یقیناً دوہرائی تو آپ لوگوں نے کر لی دیکھتے ہیں کہ آپ نے آج کام کیا کرنا ہے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے سکول آتے ہوئے جاتے ہوئے یا کہیں اور سفر کے دوران میں خدا نہ خواست آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی حادثہ ہوا آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے تو آپ نے اس کا جواب دینے اور حادثات کیوں ہوتے ہیں آپ کے خیال میں خود کو سوچئے اس جگہ پر رکھئے کہ حادثات کیوں ہوتے ہیں کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ نے غور کرنا ہے اور جلدی سے دو منٹ میں ویڈیو کو رکھتے ہوئے اپنی معلمہ کو ان سوالات کے جوابات دینے تاکہ ہم اپنے سبق کو جاری رکھ سکیں جی یقین ہے پڑھائی سے پہلے کی چیزیں ہو گئیں باتیں ہو گئیں ہم نے دورائی بھی کر لی سبق اسلامی نقطہ نظر پر بھی بات کر لی تو آج ہم اردو بول چال میں جملوں کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مربوط عبارت کو سمجھتے ہوئے پڑھنا سیکھیں گے معنی اخص کرنا سیکھیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مطن ہم پڑھتے ہیں واقعہ پڑھتے ہیں کہانی پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر اس سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دینا سیکھیں گے خواہ وہ لکھنے کی صورت میں ہو خواہ وہ زبانی ہو ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا کام ہے اپنی اردو کی کتابیں جلدی سے کھولیے سبق کے مطن کی میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھائی کروں گی آپ نے غور سے سننا ہے جو الفاظ آپ کو نئے لگتے ہیں جن کے تلفز سے آپ زیادہ واقف نہیں ہے یا ان کا تلفز آپ کے لئے مشکل ہے آپ نے اس کو غور سے سن کے اپنا تلفز بہتر کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹروں نے زین کا معاینہ کیا کچھ دیر بعد زین کو ہوش آ گیا اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی اببہ زین کو گھر لے آئے عمر نے زین کو دیکھا تو بھاگ کر دوست کے گلے لگ گیا اببہ نے بتایا کہ زین خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا اسے کوئی چوٹ نہیں آئی اببہ نے انہیں سمجھایا کہ سڑک ہمیشہ زیبرا کروسنگ سے پار کرنی چاہیے جہاں زیبرا کروسنگ نہ ہو وہاں دونوں طرف دیکھ کر سڑک پار کریں عمر نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ زین زخمی نہیں ہوا دونوں نے سڑک ہمیشہ زیبرا کروسنگ سے پار کرنے کا وعدہ کیا اببہ بولے بیٹا ایک اچھا انسان ہمیشہ قوانین کا احترام کرنے والا ہوتا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ سڑک نائے بائیں دیکھ کر پار کریں اببو نے دونوں کو پیار سے سمجھاتے ہوئے مزید بتایا کہ کوئی بھی سواری ہو اسے احتیاط سے چلائیں تیز رفتاری ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے ہون کا استعمال کم سے کم اور صرف ضرورت کے وقت کریں ٹریفک کے شعروں اور ہدایات پر عمل کرنے سے رش سے بچا جا سکتا ہے قوانین ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان قوانین پر عمل کرنے سے نہ صرف ہم خود محفوظ رہیں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان سے بچ جائیں گے تو یہ تھا ہمارا سبق یہ مطن تھا جس کو آپ نے پڑا میرے ساتھ سنا اور مکمل کیا اب اس سے آپ کو سمجھ میں آگئی کہ آپ کو سڑک کیسے پار کرنی ہے ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے یہ صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ اردگید جو وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فائدے کا باعث ہے بہت سے دوسرے لوگ بھی نقصان سے بچ سکتے ہیں اب آپ نے جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کرنی ہے سرگرمی آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا آپ کو کیا سبق ملا کہ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ خود میں کیا تبدیلی لائیں گے کیسا محسوس کر رہے ہیں کس طرح خود کو بدلنا چاہیں گے بہتری لانا چاہیں گے آپ نے ایک امرہ جماعت میں اپنی رائے کا زبانی اظہار کرنا ہے پوشش کریں سوچیں دو منٹ لیں سوچنے کے لیے اور مختصرا اپنے نقطہ نظر سے اپنی جماعت کو اور اپنی معلمہ کو آگاہ کریں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ سرگرمی کرنے کے لیے ویڈیو کو روکیں اور پھر یہ کام کریں جی انفرادی سرگرمی مکمل ہوگی گروہی سرگرمی کریں گے آپ کی جماعت کے تمام طلبہ پانچ پانچ کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور چارٹ پیپر پر ٹریفک کے قوانین درش کرنا شروع کریں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے بات کر لیں کہ کون سے قوانین کون سے گروہ لکھے گا اور کون سے قوانین ایسے جن کو آپ اشاروں کے ذریعے تصاویر کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتے ویڈیو کو روکی اور جلدی سے گروہی سرگرمی کیجئے جی گروہی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے مشک مشک کا سوال نمبر ایک سبق طلبہ بلند آواز سے سنائے اور سوالات کے جوابات دے سوال نمبر تین چار اور پانچ ہمارے آج کے مطن سے متعلقہ ہے اس لئے آپ نے ان کے جوابات ابھی جماعت میں دینے اور سوال نمبر دو کا پہلا اور پانچمہ حصہ آپ کے آج کے سبق میں آپ نے پڑھا آج اس کے مطن میں شامل تھا اس کو بھی آپ نے اور چھٹا حصہ اس کو آپ نے آج ہی جماعت میں مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر چار ہے جس میں آپ نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ کو پر کرنا ہے سبق چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس خالی جگہ کو اچھے سے پر کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے پھر آپ کے پاس ایک عدد ورکشیٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ورکشیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلومہ آپ کو دیتی ہے اور آپ نے اس کو گھر سے گھر کے کام میں کر کے لانا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ایک سوال ہے خالی جگہ پر کرنے کا اور دوسرا ہے ٹریفک کے آپ نے تین قوانین تحریر کرنے ہیں مزید گھر کے کام میں درسی کتاب کا سوال نمبر تین جس میں آپ کا سوال ہے کہ سبق کے تناظر میں درزیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں چونکہ آج ہمارا حاصل تعلق بھی یہ ہے کہ مطن کہانی واقعہ پڑھ کر اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں تو اسی حساب سے آج آپ کے سوالات جوابات والا کام زیادہ کروایا جا رہا ہے آپ نے سوال نمبر تین کو گھر کے کام میں شامل کرنا ہے اس کا حصہ دو اور تین چھیک ہے کیونکہ پہلے والا کام آپ اپنے پچھلی جماعت میں کر چکے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں آپ نے ٹریفک کے قوانین کے بارے میں پڑھا سمجھا سیکھا سوالات کے جوابات دیئے کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ